تین شابان شب شروع ہونے والی ہے پیغمبر بیٹی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی میں تجھے ایک پیغام دینے آیا ہوں تاکہ تُو گھبرا نہیں اور وہ یہ ہے کہ آج رات کو تیرا وہ بیٹا آنے والا ہے اس دنیا میں جو تین مرتبہ روز تجھے سلام کرتا رہا لیکن جب وہ آئے گا نا تو اس کے آنے سے پہلے تیرا گھر اتنا روشن ہو جائے گا اتنا روشن ہو جائے گا کہ نئے آدمی تو ڈر جائے گھبرانی جائے ڈر جائے اللہ نے جنت میں غور پیدا کی لعبہ اور وہ غور ایسی ہے جسے اللہ نے جنت میں اتنا حسن دیا ہے کہ جنت کی ساری غوریں اس کے مقابلے میں بیکار یہ بیکار میرا لفظ ہے پیغمبر کا نہیں ہے اس کا ان کا حسن ماند پڑ جاتا جب یہ غور مسکراتی ہے تو اس کے مسکرانے سے پوری جنت مسکراتی اللہ نے اسے ستر ہزار محل دیئے ہیں اور ہر محل میں ستر ہزار کنیزیں دیں اب پتہ ہے بیٹی اللہ نے اس ہور کو یہ سب کیوں دیا کیوں کہ جب تیرا حسین اس دنیا میں آئے گا تو اس وقت تیری مدد کے لیے یہ ہور آئے گی وہ جب روایت آپ سنتے ہیں نا کہ شہدادی کی ولادت کے وقت چار عورتیں آئیں اور مولا کی ولادت کے وقت پانچ عورتیں آئیں تو وہ نہیں آقا حسین کے لیے تو غورانا نہیں اور میں خاندار کی دو عورتوں کو تیرے پاس چھوڑے جا رہا ہوں امہ سلمہ کو بلایا کہا کہ تم میری بیٹی کے پاس رہو خدیجہ تو نہیں ہے خدیجہ کے نیامت کرو اور اپنی پھوپی جنابِ صفیہ کو بلایا یہ آج کی رات یہی رات یہی دو دن ختم ہوا تین کی رات اور اب رات پدر رہی ہے نورمل عشاء کے بعد کھانا کھایا یہ لکس ہو گئے شہدادی تو کھانا نہیں کھاتی تھی لیکن آرام کرنا اسلام میں بہت اہم ہے نماز شب سے پہلے حتیٰ تو بعض مراجعہ کہتے ہیں نماز شب پڑھنا بھی غلط ہے اگر پہلے نیند نہ لی ہو لیکن ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک مسئلہ آج کی رات کے بعد یہ تین عورتیں اٹھیں بزوکیاں نمازیں پڑھنے لگیں یا جانا فجر سے کچھ پہلے پورا کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ روشری کی وجہ سے جنابِ امید سلمہ بھی ڈر گئی اور جنابِ صفیہ بھی ڈر گئی لیکن شہدادی یہ کون ہے نیک تو ایسا ہی ڈر نہیں آئیں اپنا تعرف کر آیا اور کہاں میں صرف اس لیے آئی ہوں تاکہ آقا حسین یہ جو ولادت ہونے جا رہی ہے یہ جو لفظ آج کر استعمال ہوتا ہے ظاہر ہونے جا رہے ہیں تو میں آپ کی مدد کروں یا کہہ کے بیٹھی تھی کہ ایک پردہ گر گیا پردہ یہ تمام روایتوں میں ہر امام کی ماں نے یہ گواہی تو دیئے کہ ایک پردہ گر گیا اور جیسے ہی پردہ ہٹا یعنی پردے کا مطلب یہ ہے کہ خود ماں کو بھی پتا نہیں چلا سجدے میں نظر آ رہے ہیں اور انگری آسمان کی جانب اٹھی وی ہے اور کہہ رہے دنیا میں آکے پہلا جملہ حسین کا لا الہ الا اللہ اور کربلا میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخری جملہ بھی یہی کہا تھا لا الہ الا اللہ جسے اقبال نے کہا کہ سہرہ کی ریت پر اپنے خون سے لا الہ الا اللہ لکھ دیا لا الہ لکھا اپنے جد کی نبوت کی رسالت کی گواہی دی بابا کی بھلایت کی گواہی دی بھائی کی امامت کی گواہی دی ماں کے تمام جنت کی عورتوں کے سردار ہونے کی گواہی دی اس ہور نے اٹھایا جنت کی خوشبو لگائی شہزادی کی گود میں دیا آخری آخری جملے میرے لیکن ابھی بھی کچھ باتیں تو رہ گئی ہیں اور وہ ہور تو باہر چلی جناب ام سلمہ اور جناب صفیہ پیغمبر کی بھوپی ہیں جنت البقی کہ آپ نے سیارت کی ہوگی وہاں ام البنین کے ساتھ جو خاتون دفن ہیں ایک ہی جگہ سمجھیں تقریباً ایک قبر میں وہ جناب صفیہ وہ بھی اپنے گھر گئیں پیغمبر تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر جس وقت یہ کہتے ہیں کہ لاؤ میرے بیٹے کو میری گود میں دو بہت مشہور جملہ اس پر مجھے ایک فقی مسئلہ بتانا تھا آج وقت نہیں رہا انشاءاللہ آئندہ فقی مسئلہ آئندہ بس جیسے یہ جملہ کہا تو ام احمد نے کہا کہ یا رسول اللہ بس ابھی بچے کو غسل دے کے لاتی ہیں بچہ پیدا ہو تو مستعبے نہ غسل دینا پیغمبر نے مسکرا کہے گا تو اسے کیا غسل دے گی یہ پاک و پاکیدہ ہے یعنی پیغمبر فرما رہا ہے جسے جو تحرکم تثیرہ کی آئیت پاک کر چکی ہے آئے ام احمد تون سے کیسے پاک کرنے کا خیال کر سکتی ہے آئے تثیر نے جس کو پاک کیا ہے لاؤ بچے کو میرے آغوش میں دو اس کے بعد تین واقعات آئے تین واقعات واقعات بہت سارے ہیں تین اسی دن کی بات کر رہا ہوں میں اس دن نہیں پہلا اس دن تیسرہ پانچویں دن دوسرہ پانچویں دن تیسرہ ساتویں دن اللہ نے آسمان پہ اعلان کیا ہوسائن دنیا میں آگئے آئے جبرائیل سات دن تک تمہیں مسلسل پیغمبر کے گھر پہ جا کر پیغمبر کو مبارک بات دینا سات دن مسلسل جاؤ اور فرشتوں کی جماعت کو لے کے جاؤ یہ تو مجلس کا بہت پرانا جملہ ہے اس لئے میں اس کو خالی عام طریقے سے دور آتا ہوں فرشتوں سے کہا کے جاؤ فرشتے کون ہیں آسمان پہ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ووٹس اپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آفیس میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ آسمان پہ رکو کرتے ہیں یہ سجدہ کرتے ہیں یہ عبادت کرتے ہیں یہ نمازیں پڑھتے ہیں یہ ذکریں خدا کرتے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے آسمان پر لیکن کہا گیا کہ آج حسین دنیا میں آیا ہے چنانچہ آج فرشتوں اپنی نمازیں چھوڑو اپنے رکو چھوڑو اپنے سجدیں چھوڑو اپنا ذکر چھوڑو اپنا تلاوت قرآن کا عمل چھوڑو آج جا کے حسین کو مبارک بات دو حسین کی مبارک بات دینا آج فرشتوں کی نماز سے زیادہ افضل عمل قرار پایا لیکن ہماری آپ کی نمازیں تو آج بڑھ جائیں گی نا کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا توفہ دیا ہے اب یہ سات دن جبرائیل آئے ستر آزار ملائکہ کو لے کے آئے بعد روایتوں میں اتنے سارے ملائکہ کی خواہش تھی پیغمبر کو مبارک بات دینے کے لئے کہ اللہ نے پھر ان کے گروپ بنا دی سات دن جبرائیل کو اس لیے بھیجا کہ آج ان ستر آزار کو لے کے جاؤ یہ ستر لاکھ آج ان ستر لاکھ یہ ستر لاکھ یہ آتے رہے اس میں تین واقعات پیش آئے جن میں سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے دو اور بھی ہیں مجھے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا تھا لیکن آج وقت نہیں آئے تو اشارتاں اور اس کے بعد ایک آخری بہت اہم بات اشارتاں وہ کیا ہے فطرس اب جب جب بھی جبرائیل آتے ہیں جب بھی جبرائیل آتے ہیں تو جبرائیل کا آسمان سے آنا عجیب کیفیت ہو جاتی ہے زمین و آسمان کے ایسا نور ایک ایسی کیفیت کہ ہم انسان کو محسوس نہ کرے فرشتے محسوس کر لیتے ہیں تو اسی میں فطرس نے دیکھ لیا واقعہ مشہور ہے مجھے بیان نہیں کرنا اچھا ایک جملہ میں ارز کر دوں اس پر کبھی اور مورنم کی مجلسوں میں یا رمضان کی مجلسوں میں بات ہوگی کیونکہ اس کے علاوہ تو میرے پاس بڑے بڑے موقع جشن کے ہوتے ہیں اس میں موضوع سے ہٹنا اچھا نہیں فطرس گناہگار فرشتے گناہ کر سکتے ہیں ایک سوال ہے فرشتہ گناہ تو نہیں کر سکتا ہے صرف اکشارہ کر رہا ہوں کہ بعض علماء کا ایک جواب اپنی تفصیل نہیں بتا رہا وہ یہ ہے بعض غیر فرشتوں کو بھی شامل کر کے فرشتوں کا حصہ بنا دیا جس کی سب سے واضح مثال شیطان ہے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ابا وستقبرا وکانم اللہ فاسقین کی یہ فاسقوں سے ہو گیا لیکن کیوں کیوں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا اور یہ بھی قرآن نے کہا وہ جن تھا قرآن کہتا ہے شیطان جن تھا تو حکم تو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا سجدے کو شیطان کو تو یہ حکم ملے ہی نہیں وہ تو فرشتہ ہی نہیں نہیں نیشنلٹی دے دی جاتی ہے کمی کبار باہر والوں کو بھی یہ ہے مسئلہ کہ کچھ جن ایسے تھے بہت زیادہ نہیں اتنے معمولی کم ان کو فرشتہ ہی اللہ نے ڈکلیر کر دیا کہ تم فرشتے نہیں ہو لیکن فرشتوں میں رہو اور جو فرشتوں کے لیے حکم آئے گا اور تمہارے لیے بھی آئے گا اب یہ بحث میں پڑے بغیر ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں فطرس اچھا فطرس پر یہ عذاب کیوں آیا کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے فطرس کا واقعہ پڑھ نہیں رہا ہوں اسی لیے تو آئے نا کہ ایک دن اس نے اپنے آپ پر فخر کر لیا یہ خود بتا رہا ہے یہ بات کہ یہ اصل میں فرشتہ نہیں تھا چیت جن تھا فخر کیا میں مجھ جیسا کون ہوگا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں لیکن فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گیا آپ فرشتوں سے بھی بہتر ہو گیا اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے چاہے دولت پر ہو چاہے خاندان پر ہو چاہے عبادت پر ہو چاہے علم پر ہو بس یہ پسند نہیں آیا کہ تمہیں تو اتنا بڑا عوضہ دیا گیا فرشتوں کے ساتھ رکھا گیا تم تکبر کرنے لگے چونہاں آتے اس کے اوپر عذاب آیا اور اس کو پھٹ دیا گیا اب صرف ایک جملے کے لیے میں نے چند جملے کہے ورنہ وقت بلکل نہیں ہے آخری آخری جملے سنی اب یہ پڑا ہوا ہے اس جزیرے میں آپ نے سنا ہے پتروس آیا اور آنے کے بعد عبرائیل پیغمبر کی اجازت سے اس کے جسم کو آقا حسین کے جسم سے مس کرتے اور بالو پر پیدا ہوئے جیسے ہی اس کو دوبارہ بالو پر ان اپر وہ ونگز ملے وہ آسمان کی جانب اڑتا ہوا گیا اور ایک جملہ کہتا ہوا گیا مجھ جیسے آج کون ہوگا میں تو وہ ہوں جسے حسین نے آزاد کیا اب میرا ایک سوال یہ علمہ زیشان ایدر جوازی صاحب کا نکتہ تو بہت مشہور میلون میں آپ نے علمہ سے سنا بھی ہوگا لیکن میرا تو طریقہ ہے کہ میں کسی کی محنت میں نچوری کرتا ہوں اور راکہ ڈالتا ہوں بتا دیتا ہوں کہ کس کی محنت ہے علمہ زیشان ایدر جوازی صاحب اکثر یہ جملہ ابو زیبی میں پڑا کرتے دودھ کا جلا چھاڑ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے نا اور ساپ کٹنے کسی کو تو وہ رسی بھی اس کو نظر آئے گی تو ڈر جاتا ہی ساپ نہ ہو نا یہ ہوتا ہے نا اے دیبری اے فطرس ابھی تُو نے فخر کیا اور ابھی کا مطلب ہے کہ بدین کتنے ہزار سال پہلے فخر کیا کہ میں مجھ جیسا کون میں اتنا بڑا فرشتوں کے اندر بھی تو تجھ پر اتنا عذاب آیا اور بڑی مشکل سے تیری یہ غلطی حسین کے تصدق میں محفوئی تو دوبارہ تُو وہی غلطی کرنے لگا تو جو میں نے دو دن پہلے مجلس میں کہا بائی پاس کا آپریشن اس لیے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ مغز والی نہاری اور پائے اور براتے کھانے لگے ابھی ابھی تو تیری غلطی محفوئی اتنی مشکل سے فخر کے وجہ سے اور دوبارہ تُو کہنے لگا مجھ جیسا کون ہوگا تو فطرس کہے گا بائی پورا جملہ تو سنو میں نے خالی یہ نہیں کہا مجھ جیسا کون ہوگا میں نے کہا نا عطیق الحسین میں وہ جسے حسین نے آزاد کیا اپنی ذات پر فخر کرو تو عذابِ خدا کے حق دار اور حسین سے نظمت پر فخر کرو پر احمدِ خدا کے حق دار میں نے نظمت حسین سے دی ہے جو حسین سے اپنے آپ کو ملا دے اب اسے حق ہے فخر کرنے کا جتی بار بھی فخر کرے لیکن پہلے دن فطرس پانچمے دن سلسائی سلسائی بھی ایک ایسے ہی فرشتہ اس پر بھی عذاب وہ بھی بڑا باتا ہے ایک جگہ پہ اس کو اٹھا کے لائے جب روز آنا آ رہے ہیں پانچمے دن آئے سلسائی اٹھا کے لائے اب وہ ایسا تھا گوشت کا لوتھڑا یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے گوشت کا لوتھڑا روایت کا لفظ ہے پرتوشیل ہی ہے کہ یہ وہ فرشتہ نہیں آئے گوشت کا لوتھڑا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ فرشتہ نہیں ہے تو وہی جو ایک اعتراض تھا میں نے اس کا جواب اشارتاں دیا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اس کو حسین کے گھائیوارے سے مس کر دو گھائیوارے سے مس کی اب آلو پر پیدا ہوئے وہ ساتھ میں دن جو جبرائیل آئے تو دردائیل یہ الگ الگ نام ہے فطرس سلسائل دردائیل وہ ایک فرشتہ اس کو اوپر بھی کہیں عذاب تھا وہ کسی جزیرے میں تھا ہر مطلبہ جبرائیل الگ راستے سے آئے اس کو اٹھا کے لے آئے نہیں اس کو اٹھا کے نہیں لائے اس نے تو اللہ کا بڑا سخت عذاب تھا اس نے تو اللہ کے قدرت پر شک کیا تھا وہ واقعہ بہت دلچسپ ایک انٹائیم نہیں ہے وہ وہی رہا جبرائیل نے آکے کہا یا رسول اللہ وہ دردائیل وہاں پڑا ہوا ہے اور اتنا کمزور ہے کہ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے بڑھے لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں ڈر لگتا ہے ان کو اٹھائے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے جبرائیل کہہ رہا ہے اٹھانے کی امت بھی نہیں پیغمبر نے حسین کو گہوارے میں سے نکالا اور جدر جبرائیل نے بتایا تھا کہ دردائیل ہے اس کا روح کر کے کہا خدا بندہ میرے حسین کا باستہ اس کی غلطی کو معاف کرما اور ادھر یہ جبلہ کہا ادھر دردائیل اڑتا ہوں گا مدینہ میں آ گیا یا رسول اللہ آپ نے دعا ادھر مانگی اور ادھر اللہ نے میری ساری غلطی معاف کر کے وہ سارے بالوں پر واپس کر دیئے اب یہ سات دن میں ہو ستا ہے سات واقعات پیش آئیں مجھے تو یہ تین روایتیں ملی اس میں تین پیغام ہیں یہ ایک جیسے واقعات نہیں ہیں کہ آپ نے کہا آقا حسین وہ ہے جن کی اتنی فضیلت ہے کہ جن فرشتوں پر عذاب آیا وہ تین فرشتے تھے اللہ نے ان کا عذاب دور کیا نہیں اس میں تین پیغام دیئے کیا پیغام دیئے کہا حسین کی حضمت کو پہچانو پہلا فرشتہ حسین کے جسم سے مس ہوا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے دوسرا حسین کے جسم سے مس نہ ہوا فقط تبرکات سے مس ہوا وہ گہوارہ جس میں حسین ہے حسین کا جسم نہیں آئے پیغام دیا کہ خالی حسین نہیں جو چیز حسین سے نزبت رکھے وہ تمہاری دعائیں قبول کرواتی ہیں حاجتیں بری کرواتی ہیں چاہے وہ یہ ذریع ہو چاہے وہ علم ہو چاہے وہ تابوت ہو چاہے وہ ذریع نہ ہو کہ جو بھی حسین کی تبرکات ہیں اور تیسرا پیغام کیا تھا ارے اگر تبرکات تک بھی نہیں جا سکتے حسین تک بھی نہیں جا سکتے تم وہاں ہو حسین یہاں ہیں یہاں بھی حسین کے وسیلے سے دعا کرو تو سیکڑ و میلزور کا فاصلہ رکاوٹ نہیں بنے گا جہاں یہاں حسین کہو گے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں یہ تین بہت اہم پیغام ہیں خالی حسین کا جسم نے عظمت ہے حسین کو پہچانو یہ خاک شفا یہ شفا بنی کیسے حسین سے مس ہونے والی چیز حسین سے نظمت رکھنے والی چیز ارے خالی حسین کا لفظ تمہاری زبان پہ آ جائے دردائیل سیکڑ و میلزور تھا حسین کا سکہ جلتا ہے اس کائنات میں اب یہاں حجربات دکن کے کچھ مومنین نظر آ رہے ہیں وہاں یہ دورے کے مجالس میں ایک واقعہ بہت پڑھا جاتا ہے کہ علامہ علی کو ذرا شک ہوا کہ نوے حجوں کا ثواب ایک زیارت پہ کیسے ملے تو بادشاہ کا واقعہ اور بڑھیا کا واقعہ اور اس نے بکری زبا کی اور یہی آخری پیغام امام زمانہ کا تھا وہ واقعہ امام کا ہے نا تو جو کچھ بکری کے پاس تھا اس نے خدا کے لئے قربان کر دی اب جو کچھ خدا کے پاس ہے مال خدا ہے خالق خدا ہے راز خدا ہے رب خدا ہے الہ خدا ہے مابود خدا ہے مزدود خدا ہے لیکن لیکن حسان فراموش نہیں ہے خدا قدر کرنے والا ہے حسین نے میرے نام پر سب قربان کر دیا اب میں حسین کے نام پر ہر ایک کا مسئلہ حل کروں گا چاہے وہ آج کا مومن کیوں نہ ہو نام حسین ہی کائنات کو چلا رہا ہے